ٹرو کولر ایک دکان کھول لی اور جو بھی میری دکان میں کچھ خریدنے کو آ رہا ہے میں اس کو بول رہا ہوں کہ اپنا نام پتہ اور جو بھی تجھے پسند ہے وہ اس کارلیج پہ لکھ دے اور میں یہاں سبھی کسٹمروں کے ساتھ ایسا ہی کر رہا ہوں اور میں انہیں بول رہا ہوں کہ آپ کو کسی کا بھی نمبر چاہیے یا نام چاہیے پتہ چاہیے تو آپ میرے پاس آئیے کیونکہ میں نے سبھی لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہے اور آپ بھی اس پر اپنے نام اور پتہ لکھ دیجئے تو یہی ہے کراؤڈ سورسنگ مطلب لوگوں سے لیا گیا ڈاٹا لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ان کے پاس اپنا کوئی بھی ڈاٹا نہیں ہے وہ ہم کو ہمارا ہی ڈاٹا دکھا رہے ہیں تو ابھی کچھ لوگ بیچ میں سوٹھ کے بولیں گے کہ اس وقت گڑھ بڑھ کیا ہے یہ تو اچھی بات ہے ہم ایک دوسرے کی مدد ہی کر رہے ہیں تو چلیئے اس دکان پر پاپیس چلتے ہیں مالی جی میں نے آپ سے جو بھی ڈاٹا لیا میں نے اس کو آپ کے خلاف یوز کرنا شروع کر دیا فور ایکزمپل آپ کا کوئی دشمن آپ کو ڈھونڈ رہا ہے اس کو آپ کا نام تو پتا ہے لیکن آپ کہاں رہتے ہیں کیا نمبر ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے تو سمپل میرے پاس آئے گا اور میں اس کو وہ ڈاٹا دے دوں گا اس سے ہوگا کیا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بیکار ہی سڑک پہ چلتے ہو تو بھائی ہو جائیے تو ابھی کوششن یہ اٹھتا ہے کہ ٹرو کولر ہم سے ہمارا ڈاٹا کیسے چڑھاتا ہے تو دیکھیں جب آپ ٹرو کولر ایپ اپنے فون میں انسٹول کرتے ہیں تو وہ آپ سے کونٹیکٹس کی پرمیشن مانتا ہے جس کے جریعے وہ آپ کے فون میں جتنے بھی نمبر ہیں وہ سارے اپنے سربر پہ اپلوڈ کر دیتا ہے اسی طرح وہ ہر ایک موائل کے ساتھ ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس آج اتنا سارا ڈاٹا ہے جتنا گوگل اور فیس بوک کے پاس بھی نہیں ہے میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ جو بھی اپ آپ سے کونٹیکٹ کی پرمیشن مانتی ہے پہلے آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح کی اپ ہے اگر اس اپ کو کونٹیکٹ کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ایسی اپ کو انسٹول کر دیں تو آپ کچھ لوگ یہ بولیں گے کہ اس سے ٹرو کولر کو کیا فائدہ ہے وہ اس سے کیسے پیسہ کمائے گا تو چلی میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں ٹرو کولر کے پیسے کمانے کے بیسیکلی پانچ طریقے ہیں پہلا ہے پریمیشن سبسکرپشن آپ ان کی ایڈ میں اگر کوئی پریمیشن سبسکرپشن لیتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ ایکٹر فیچر دیں گے پلس اس میں سے ساری ایڈز کو نکال دیں گے دوسرا طریقہ ہے ایڈورٹائزمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کسی کا نمبر آپ کے سکرین میں آتا ہے تو ساتھ ساتھ نیچے ایک ایڈ بھی آتی ہے وہ ہی ہے ایڈورٹائزمنٹ اس سے ہی وہ پیسے ارن کرتا ہے تیسری چیز ہے جو وہ پیسے ارن کرتا ہے وہ ہے سپیم نمبر سے آپ نے دیکھا ہوگا کئی نمبر فون پہ آتے ہیں سپیم لکھ کر تو اس سپیم کو کم کرنے کے لیے ٹرو کولر پیسے لیتا ہے جتنے زیادہ وہ اس کو پیسے دے گا وہ سپیم کا لیول اتنا ہی کم کر دے گا چوتھا جو تریقہ ہے وہ ہے نمبر سل کرنا جی ہاں ٹرو کولر کے پاس ہر ایک پرسن کا نمبر ہے پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ مکویش امبانی ہو چاہے وہ پرائیم منسٹر موڈی ہو چاہے وہ آپ کے پروس میں رہنے والے چاچا جی ہو ٹرو کولر کے پاس سوی کے نمبر ہیں اور وہ ان نمبر کو کسی اور کو دینے کے پیسے لیتا ہے جی ہاں اگر آپ ان کو میل کریں گے تو وہ آپ کو ریپلائی کریں گے کہ اگر آپ کو اس پرٹیکل انسان کا نمبر چاہیے تو آپ کو اتنے پیسے دینے پڑے گے اکورڈنگ ٹو دا مارکٹنگ بیلیو آپ کو اس آدمی کا پرائیز بتا کے آپ سے وہ پیسے لے لیں گے اور لاسٹ اور سب سے امپورٹن ہے ڈاٹا شیرنگ جی ہاں ٹرو کولر آپ کے ڈاٹا کو سیل کر کے پیسے کماتا ہے کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کے پاس ہمارا نمبر کیسے آیا آج کی ڈیٹ میں ہمارا ڈاٹا بہت ہی زیادہ قیمتی ہے اور ٹرو کولر جیسی ایپس ان کمپنی کو ہمارا ڈاٹا بیچ کر پیسے کماتی ہیں جس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ان کی چاندی ہی چاندی ہے تو بسکلی ٹرو کولر ہم سے ہمارا ہی ڈاٹا لے کر لوگوں کو بیچ کر ہمارے ہی ڈاٹا سے پیسے کماتا ہے آپ کو پروف چاہیے تو آپ ٹرو کولر کی بیپ سائٹ پہ جائیے اور ان کی ترم اور کنڈیشن کی پرائیوٹ پولسی پڑیے آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا چلیے میں آپ کے لئے تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں تو اگر آپ ٹرو کولر کے پرائیویسی سیکٹر میں انسٹالیشن این یوز کھولیں گے دیکھیں انہوں نے لکھا ہے ٹرو کولر کولیکٹ پرسنل انفرمیشن فرومیشن فروم یو اس کا مطلب ہے کہ ٹرو کولر ہماری دیوائیس سے ہر ایک انفرمیشن لیتا ہے اور ہر اس دیوائیس سے لیتا ہے جس میں بھی آپ نے ٹرو کولر انسٹال کر کے رکھا ہوا ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ اس لکیشن پر وہ کیا کیا ہم سے لیتا ہے پہلی چیز ہے جیو لکیشن یعنی کہ جو بھی ہم کہاں پہ ہیں کیا کر رہے ہیں دوسرا ہمارا آئی پی ایڈریس تیسرا ہماری دیوائیس کی آئی ڈی کون سا دیوائیس ہے اس کا مینفیکچر کون ہے ہماری دیوائیس کا کیا ٹائپ ہے محل کا کیا ٹائپ ہے دین اس کا مینفیکچر کون ہے اس کی ہرڈ ویر سیٹنگز کیا ہے دیکھیں ہرڈ ویر سیٹنگز کیا ہے یہ بھی ٹرو کولر پتہ کرتا ہے سیم کارڈ کون سا use کر رہے ہو اپلیگیشن آپ نے اپنے دیوائیس میں کون کون سے ڈالی ہوئی ہے ان اپلیگیشن کی آئی ڈیز کیا ہے آپ کا Add Data, Operating System, Web Browser Operator, IMSI, Connection Information, Screen Resolution, User Static اور بھی نا جانے کیا کیا ہے آپ سبھی کے سبھی خود ہی پڑھ سکتے ہیں تو جو لوگ آج تک یہ سوچ رہے تھے کتے True Holder تو جنہیت میں جاری ہے کتے True Holder تو میں ان کو مست ریکومنٹ کروں گا کہ یہ آرٹیکل پورا پڑھ لیجئے تو آپ نے دیکھا ہمارے ہی ڈاٹا کو بیچ کر کمپنیز کتنی زیادہ پیسہ کمار رہے ہیں اور ہم نے True Holder صرف اس لیے انسٹال کیا ہے تاکہ ہم اس پرسن کا نمبر دے سکیں جو ہمیں فون کر رہا ہے اور یہ بلیم صرف True Holder کو نہیں ہے ہر وہ ایپ جو آپ سے Unnecessaries Information آپ سے کولیکٹ کرتی ہیں وہ ساری اس کے انڈر ہی آتی ہیں پھر چاہے وہ گوگل ہو یا فیسوک ہی ہو لیکن آخری فینسل آپ کا ہے اگر آپ کو استعمال کرنا ہے تو آپ کی مرجی تو ابھی کچھ لوگ بولیں گے کہ اس کا سلویشن کیا ہے تو دیکھئے اس کا سلویشن صرف یہی ہے کہ جزاں ہو سکے انہیں ایپس سے دور ہی رہیں اور اگر آپ کو کسی کا نمبر فائن کرنا ہے تو انہیں کی اویشل بیف سائٹ پہ جا کے اس کا نمبر ڈال کے وہاں پہ پتہ کر لیجئے اور ہو سکے تو کم سے کم ایپس سے دور ہی رہیے کیونکہ وہ نہ جانے آپ سے کیا کیا ڈاٹا چرائیں گی اور اگر اتنا آپ کے لیے کافی نہیں ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ True Holder صرف ہماری یہی انفرومیشن نہیں لیتا True Holder ہم سے یہ بھی ڈاٹا کولیکٹ کرتا ہے کہ ہم نے کس سے کتنی دیر تک کیا بات کی اور ہمارے مایکرو فون کے ایکسے سے وہ یہ ساری باتیں سن بھی لیتا ہے تو اگر لاسٹ میں میں کونکلوزن کی بات کروں تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بالٹی میں بٹھا کر ہم کو ہی چوننا لگا رہے ہیں آگے فینس میں آپ کو چھوڑتا ہوں تو ویڈی اچھے لگی ہو تو اسے لائک کر دینا دل میں کوئی سوال اٹھ رہا ہو تو نیچے کمنٹ کر دینا بیسٹ ہے اگلی ویڈی میں تک تک کے لیے Good Luck